اسلام علیکم ویورز میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چولستانی سپیشل کڑاہی دیکھئے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم کڑاہی لیں گے اس کے اندر ہم یہ پیالی آئل ڈال دیں گے آئل کو ڈال لے کے پوراں بار ہم اس کے اندر چکن آئل کریں گے کیونکہ جب ہم اگر جورم تیل کے اندر چکن ڈالتے ہیں تو وہ ہماری کڑھائی کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھنڈے تیل کے اندر ہی ڈال دیں گے اس طرح چکر کے اور ڈھاپ کر میڈیم آنس پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے 6 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا رنگ بھی چینز کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ پانی بھی چھوڑ دیا چکن میں اور چکن ہمارا چپک بھی نہیں رہا اس پانٹ پر ہم اس کے اندر زیرا ایڈ کریں گے اور ساتھ سینمنٹ سٹپس ایڈ کریں گے ان چیزیں کو ڈالنے سے چکن کے اندر موجود سمیل ختم ہو جائے گی اور اس میں خوشبو آ جائے گی اب اس کو ڈھک کر ہم چھوڑ دیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے کھوک نہیں ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹ مدھید اور ہو چکے ہیں اور اس پانٹ پر ہم آج کو تھوڑا سا میڈیم ٹھائل کر دیں گے اور اس کے اندر 2 ٹیبل سپون لیسا ندرف کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر دیں گے اس طرح سے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک مزید پکائیں گے دس سے پھر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اچھی طرح سے پھر ہوتا ہے کچھ سکتے ہیں چکن پھر ہوتا ہے پھر ہوتا ہے چکن میں اچھ پانی پھر کر دیں گے جب اس طرح سے پانی پشک ہو جائے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر چار بڑے ٹماٹر کٹ کر کے ایڈ کر دیں جو لوگ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں انہیں یہ آئیڈیا ہوگا کہ ریڈ ٹماٹر سالن میں ڈالنا کتنا ضروری ہے کیونکہ ایک تو اس کا پلپ جو ہے وہ دلیشیس ہوتا ہے وہ افادیت اس کی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ سالن میں جتنی بھی رنگت آتی ہے وہ ساری ان ٹماٹروں کی وجہ سے آتی ہے یہ تو وجہ ہے کہ ہم پیور ریڈ ٹماٹر ڈالیں جو ہے وائٹ یا پھر جو ابھی پکے نہیں ہیں سیترہ وہ نہ ڈالیں اس کے اندر سالن کے اندر ورنہ سالن کے اندر رونک یا پھر یوں کہنے کہ اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوگا وہ خوبصورتی نہیں آتی میں آپ کی یاد دھیانی کے لیے بتاتی چلوں کہ ابھی ہم نے اس کے اندر کوئی بھی مسالہ اید نہیں کیا کیونکہ جب یہ ٹماٹر تھوڑے سے گل جائیں گے یعنی ان کے جو چھلکیں ہیں وہ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے تب ہم اس کے اندر مسالہ جا بیت کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے لو آنچ پر چھوڑ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سالن ہے وہ کتنا ریڈش کلر آنا شروع ہو گیا اس کے اندر آپ ایزیلی ووچ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹماٹروں نے پانی چھوڑ دیا تھا اس کے پلپس کی وجہ سے جو ہے ہمارا چکن بھی جو ہے وہ گل چکا ہے اس کو ہاتھ کیوں کہ یہ اس طرح سے جو تھوڑا بہت ہے وہ اس طرح سے سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر چار ہری مرچیں ڈالیں گے اس طرح سے ڈنڈی کے ساتھ ہی اور اس کے اندر جو مسالے جاتے ہیں ایڈ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اب تک کوئی بھی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا اس میں جو مسالہ جات جائیں گے ان میں ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ریڈ پیپر پاوڈر عموما ہم جو ہے ایک کلو گوشت کے اندر ایک چمچ جو ہے ریڈ پیپر پاوڈر ایڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم کم ایڈ کریں گے ڈیو ٹیبل سپون نمک ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے یہ تینہ چیزیں ہم اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کریں گے آج 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 کریں گے یہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آنچ کو میڈیم ٹو ہائی کرنے گے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے دس منٹ تک دیکھیں ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو دش آؤٹ کر لیں گے ہم اس مٹی کے بطن کے اندر اس کو دش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پک یہ میچے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا